فیصل وادہ صاحب نے جو تحریکی صاحب کے ممبر ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے انتہائی حیرت انگیز انتشافات کر دی ہیں عشق شریف کے بارے میں عشق شریف کو قتل کر دیا گیا کینیا میں بتایا جارہا تھا ان کو ایک گولی لگی ہے ابھی انہوں نے مزید چیزیں بتائی ہیں اور کھل کے رکھی ہیں عوام کے سامنے اور باتوں باتوں میں انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے اور انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو کہ پوری میڈیا میں انہوں نے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اگر مجھے کچھ ہو گیا اور مجھے پتا ہے کون یہ کروار ہے کس طرح سے کروار ہے میں کروڑ پتی عرب پتی آدمی ہوں ملینز آف ٹولرز میں خرچ سکتا ہوں اور خرچ کے میں ان لوگوں کو بھی مزا چکھا سکتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا یعنی جنہوں نے عشق شریف کے ساتھ کیا اب وہ کون لوگ ہیں اتنے پاورفل کے جن کے ساتھ جن کو مارنے کے لیے یہ ملینز آف ٹولرز لگائیں گے یہ سب کو پتا ہے پورے پاکستان کو اور انٹرنیشنل بھی پتا ہے کہ عشق شریف کو قتل کس نے کروایا اور کس طرح سے سازش رچی گئی ایک لیٹر بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے جو پتا چل رہا ہے کہ ایک پارٹی کا جو چیرمین ہے اس کا کچھ لگنے والا بندہ اس کا کچھ ساب زادہ انہوں نے دبائی سے نکلنے کے لیے ان کو مجبور کیا لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے عشق شریف کا جو پاسپورٹ تھا نا جو ویزا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے جانا تھا ویسے تو لندن جانا تھا لندن تو بڑی سیف کنٹری ہے اور بڑی سیف سٹی ہے لندن لیکن ان کی قسمت خراب تھی ان کو بڑے ہی طریقے سے ڈائی ورڈ کر کے کینیا لے کے جایا گیا اب کینیا کیوں لے کے گیا یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ انوالو تھی مطلب کہ ان کے ساتھ رافتے میں تھی یہ فیصل وارڈا صاحب نے بھی کہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی انفرمیشن ہے جو میں شیئر کر سکتا ہوں جس سے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ سکتی ہیں اگر ایک بندہ کسی کے ساتھ رافتے میں ہے اور وہ اگر مرنے لگے اگر عشق شریف صاحب کو پتا چل جاتا کہ وہ مرنے لگے ہیں یا ان کی گاڑے پہ حملہ ہوتا تو وہ ٹویٹ کر سکتے تھے وہ کوئی بھی ایسی چیز پلیٹ فارم یوز کر سکتے تھے جس سے سب لوگوں کو پتا چلتا لیکن ان کو ایک دم سے پورے پلاننگ سے گاڑی میں بٹھا کے مارا گیا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی میں ایک بچہ تھا جو اغوا کا مقدمہ چل رہا تھا یعنی کہ یہ بچہ اغوا کیا جا رہا تھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا اس گاڑی میں جو بچہ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہی ہے ہر چیز سے منپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک بہت ہی زبردست سازش کی ساتھ فیصل وارڈاس ہم نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے وہ کس نے مارا ہے اور کس طرح مارا ہے پیسے تو سب کو پتا ہے کوئی نام نہیں لے سکتا یہ سب کو پتا ہے ایک وقت تھا جب نائنٹی نائنٹی ٹو میں نائنٹی فور میں نائنٹی سیون میں ٹو تھاؤزن میں اور آگے بھی اون ورڈ ایک جماعت تھی کراچی میں کوئی بھی بندہ اس کا نام نہیں لے سکتا تھا اور کہتے تھے ایک جماعت کے بندے نے اس کو مار دیا اور کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس جماعت کا نام لے وہ جماعت تھی ایمکیو ایم اور آج سارے ایمکیو ایم کو گسیٹ کے اس کو بتاتے ہیں کہ تُو نے یہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس کی اتنی پاور اور دہشت تھی کہ کوئی بندہ اس کا نام نہیں لے سکتا تھا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا تو ختم ہو جاتا ہے آرمی چیف جو اینا وہ انہوں نے بھی بیان دیا ان کے جو آئی ایس پی آر نے کہ ہمیں اس کے اوپر پروپر انویسٹیگیشن چاہیے کہ کس نے یہ قتل کیا اب ساری چیزیں نا ہستہ ہستہ کھلنا شروع ہو رہی ہیں اب سارے گندے اور گھنونے چہرے سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں کس نے قتل کیا کیوں قتل کیا اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو مریم نواز نون لیگ اور ساری پیپلز پارٹی کا دشمن تھا تو انہوں نے مروا دیا کوئی کچھ کہے گا یہ تو ایک انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے لیکن فیصل وادہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا ہے اس کے لبو لیوال کے مطابق یہ ہے کہ فیصل وادہ صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے ان کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے اور میں نے چیئرمن صاحب کوئی بتا دیا اور ایک صحافی نے اٹھ کے سوال کیا کہ آپ کی عمران خان صاحب نے اس کو بھیجا اگر ان کو پتا تھا کہ انہوں نے ختل ہو جانا تو انہوں نے کیوں بھیجا جس کے جوال میں فیصل وادہ صاحب نے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں حملہ ہونا تو اس کو بھاگنے کا کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ گھر میں رہو تو ہمارے خان صاحب نے بھی ایسے ہی کیا لیکن آئندہ دنوں میں پوست مرٹم کے بعد جو رپورٹ آنی ہے اس کے بعد ہی ساری چیزیں کھلیں گی ابھی تک کے لئے اتنے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا تینکیو